اسلام علیکم ویوبرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ بائزہ اور آپ کر رہے ہیں بیزیز کسٹن ملائزہ آج ہم بنائیں گے گارلک نان وہ بھی بہت ایزی ریسپی کے ساتھ جھٹ پٹ اور بہت ہی مزیدار طریقے سے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ریسپی کتنی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے اس یوز نہیں کیا ہے اور اس ریسپی میں آئرن پین اور اون دونوں یوز ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوں گا دو سے تین کپ میدہ آدھا کپ دہی نمک کوٹر ٹی سپون چینی ون ٹی بل سپون اور بیکنگ پاوڈر کوٹر ٹی سپون یاد رہیں کہ اس میں آپ بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے ٹو ٹی بل سپون بٹر لے لیں جسے آپ بعد میں ملٹ کر لیں گے 4-5 ٹی بل سپون آئل اور ون ٹی بل سپون کرشڈ ڈرائی سیلانٹرو اگر آپ کے پاس ڈرائی سیلانٹرو نہیں ہے تو آپ فریش سیلانٹرو کرش کر کے یوز کر سکتے ہیں اور پھر ون ٹی بل سپون کرشڈ گارلک اگر آپ کے پاس کرشڈ گارلک بھی نہیں ہے تو رو گارلک لے کے آپ اسے کرش کر لیں اور وہ یوز کر سکتے ہیں نیم گرم پانی لیں گے ڈیر سے دو کپ اب آپ ایک بول میں میدہ، چینی، نمک، بیکنگ پاوڈر ملٹڈ بٹر اور دہی مکس کر لیں اور اسے یا تو آپ چاہے مشین سے بنا لیں یا پھر آپ ہاتھ سے گون لیں جس طرح سے آپ آٹا گونتے ہیں مکسٹر کو بناتے ہوئے آپ اس میں آئل ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی کنسسٹنسی بہت اچھی سی اور اس کا ٹیکچر بہت اچھا سا آئے نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ سخت ہونا چاہیے اگر آپ کا مکسٹر پتلا ہو گیا ہے تو آپ اس میں ایکسٹرا میدہ ڈال کے اسے اچھے فارم میں لے کر آ سکتے ہیں جی جناب دیکھیں اب آٹا بلکل تیار ہو گیا ہے اسے ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور آئل لگانے کے بعد اس کے اوپر ہم پلاسٹک کو ریپ کریں گے اور اسے 15-30 منٹس کے لئے آپ پریج میں لگ دیجئے ان فیکٹ آپ اسے ایک گھنٹے کے لئے بھی پریج میں لگ سکتے ہیں آٹا بلکل تیار ہو گیا ہے 30 منٹس کے بعد اس ریسپی کے لئے آپ کو بیکنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اون میں بروائل کا آپشن دیکھئے اسے سٹارٹ کیجئے اور اس میں کوئی ٹیمپریچر سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اسے آن کیجئے اور اس میں بیکنگ ٹری جو ہے رکھ دیجئے اب آپ مکسر میں سے تھوڑا تھا اماؤنٹ لے کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں اچھی طرح سے آئل کریں جس طرح سے آپ روٹی بناتے ہیں اسی طرح سے اسے رول کریں اور رولنگ پن پر بھی آپ آئل لگا سکتے ہیں جب آپ رول کر چکے ہو تو اس کے بعد اس میں آپ کارلک کو تھوڑا سا ایڈ کریں کرش سیلانٹو جو ہیں وہ ایڈ کریں پھر اس کے بعد آپ اسے تاوے پہ رکھ دیں لیکن تاوے پہ تھوڑی سی آئلنگ کریں اس کے بعد اسے تاوے پہ رکھیں جب آپ اسے تاوے پہ رکھیں گے تو تھوڑی دیکھ کے بعد اس میں نیم گرم پانی اوپر سے ایڈ کیجئے گا موسیقی 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 آدھے سے ایک منٹ کے بعد آپ نان کی بیس چیک کریں اور آپ دیکھیں گے کہ نان کی بیس جو ہے وہ ایک فارم میں آگئی ہے وہ پکنا شروع ہو گئی ہے جب نان کی بیس صحیح سے پک چاہے تو نان کو آپ اون میں بیکنگ ٹری میں رکھتے ہیں موسیقی 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 شکریہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا